آج میری شادی تھی میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی میں تو پہلے سے ہی خوبصورت تھی پر آج کے دن اور خوبصورت لگ رہی تھی شادی میں جتنے لوگ آئے تھے وہ میری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے پر میں بہت دکھی اور اداس تھی اور من میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا گناہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا میرا دل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا جس دیور کو میں اپنا دوست مانتی تھی اور وہ مجھے اپنی بھاوی سمجھتا تھا اور میرے آگے پیچھے بھاوی بھاوی کہہ کر گھومتا پھرتا تھا آج بہی دیور میرا پتی بن چکا تھا ہے بھگوان میں روحن کا سامنا کیسے کر سکتی تھی میں سوہا کی سیج پر بیٹھی ہوئی یہی سب سوچ رہی تھی تب ہی اچانک درباجے پر دستک ہوئی روحن کمرے میں آ چکا تھا روحن کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی مانو میرا اور روحن کا سامنا پہلی بار ہو رہا ہو جس دیور کو میں چڑھاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی آج بہی دیور میرا پتی بن چکا تھا روحن اندر آ کر میرے پاس بیٹھا روحن کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر میرے پورے بدن میں کرنٹ لگ چکا تھا روحن میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا علکہ آج تک مجھے بھاوی کہہ کر بلاتا تھا پر آج اس نے میرے نام سے مجھے بلائیا مجھے بہت برا لگا اب مجھے روحن سے گھنانے لگی تھی میں نے باتھروم کا بہانہ بنایا اور واشروم جانے لگی تب ہی روحن نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا سنو علکہ مجھے تم سے کچھ جروری بات کرنی ہے میں نے گسے سے کہا نہیں روحن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم ابھی اور اسی بگ تو میرے کمرے سے نکل جاؤ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس سرشتے کا تو لہاج کرو جو کل تک ہم دونوں کے بیچ تھا میں کچھ بھی بولتی جا رہی تھی روحن نے کہا نہیں علکہ میں کمرے سے نکل جاؤں گا تو ممی پاپا کیا سوچیں گے پر مجھے روحن کی بات بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری شادی روحن سے جبردستی کروائی گئی تھی کچھ دیر تک روحن افسوس بری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد کمرے سے نکل گیا روحن کے جانے کے بعد دکھی من سے میں بیٹھ پر بیٹھ گئی آنکھوں کے سامنے پرانے دن گھومنے لگے میری پہلی شادی میرے پتی ساغر کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی میری اور ساغر کی لمحاریت تھی ساغر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میرے اوپر جان چھڑکتے جتنا پیار ساغر مجھ سے کرتے اس کا کئی گناہ پیار میں ان سے کرتی تھی جب میں ساغر کی دلہنپن اس گھر میں آئی تھی تو ساتھ میں میرے ساغ سسر میرے چھوٹے دیبر روحن ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے میرے ساغ سسر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں بھی ان کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں کرتی اور میرا دیبر روحن تو میرا لادلہ دیبر تھا مائکے میں میرا کوئی بھائی نہیں تھا اس لئے میں روحن کو دیبر ہونے کے ساتھ اپنا بھائی بھی مانتی تھی روحن ابھی کالج میں پڑھائی کرتا تھا وہ گھر آ کر مجھ سے اپنے کالج کی باتیں شیئر کرتا وہ میرا دیبر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دوست بھی تھا میں اسے مجاک مجاک میں ہر وقت کہتی کہ میں تمہاری شادی اپنے مائکے میں کرواؤں گی اس بات پر روحن کہتا کہ بھابی آپ میری بھابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بڑی بہو بھی ہیں اس لئے آپ کا فیصلہ سراغوں پر ہے آپ میری شادی جہاں پر کرواؤگی میں ہسی خوشی اس لڑکی سے شادی کرنے کے اتیار ہو جاؤں گا ہمارا پورا پریوار ایک خوشحال پریوار تھا ایک دن کی بات ہے روحن اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا اور میرے ساسسر ہال میں بیٹھے ٹی بی دیکھ رہے تھے اور میرے پتی ساغر کسی کام سے باہر گئے تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی تب ہی اچانک مجھے چکر آیا اور میں بہیں گر کر بے ہوش ہو گئی کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آباس سن کر روحن جو اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا بھاگتا ہوا آیا مجھے گرہ ہوا دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا جلدی جلدی میرے اوپر پانی کے چھینٹے مانے لگا اتنی دیر میں میرے ساسسر بھی کچن میں آ گئے تھے جلدی سے میرے پتی کو فون کیا گیا میرے بے ہوش ہونے کی خبر سن کر میرے پتی ساغر بھی آ گئے تھے جلدی جلدی مجھے ہوسپیٹر لے جایا گیا میرا چیک اپ کرنے کے بعد ڈکٹر نے خوش خبری سنا دی کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ خوش خبری سنتے ہی میرے پتی تو خوش ہوئے ہی تھے ساسسر اور میرے دیبر بھی خوشی سے جھومنے لگے تھے میرا دیبر تو یہ خوش خبری سن کر بچوں کی طرح مچلنے لگا تھا ان سب کی خوشی دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی ہوسپیٹر سے ہم گھر آ گئے میری ساس نے کہا بیٹا ہمارے یہاں بہو کا پہلا بچہ اس کے مائکے میں ہوتا ہے تو جب تمہاری ڈیلیوری کا ٹائم ہوگا تو تمہیں اپنے مائکے جانا ہوگا اپنی ساس کی بات سن کر میں نے کہا کوئی بات نہیں ممی جی میں اپنی ممی پاپا کو یہ خوش خبری سنا دوں گی اور ساتھ ہی یہ بھی اور پھر میرا نوبا مہینہ شروع ہو گیا نوبا مہینہ شروع ہوتے ہی میں اپنے ممی کے گھر آ گئی تھی اکلوتی ہونے کی بجے سے میں اپنے ممی پاپا کی بہت لادلی تھی اس استطیق میں میری ممی میرا بہت دھیان رکھتی تھی میرے پتی ساغر مجھ سے روج ملنے آتے تھے کبھی کبھی میرا دیبر روحن بھی مجھ سے ملنے آتا ایک بار مجھ سے ملنے آیا تو میری ایک دوست بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام کنک تھا میں اپنے دیبر روحن کو کنک کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرا ارادہ تمہاری شادی کنک کے ساتھ کروانے کا ہے بہت ہی اچھی سندر لڑکی ہے میں نے اس کو کنک کی فوٹو بھی دکھائی تھی کنک کو دیکھ کر روحن سمجھ گیا کہ یہ بہی لڑکی ہے اس نے مجھ سے اشارے میں پوچھا تو میں نے ہامے گردن ہلا دی یوں ہی بیٹھے بیٹھے روحن اور کنک اپس میں باتیں کرنے لگے میں نے اپس میں دونوں کا پریچے کروا دیا تھا جب تک روحن اور کنک بیٹھے رہے ایک دوسرے کے بارے میں کافی کچھ جان چکے تھے پھر تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کنک روحن کو پسند کرنے لگی ہے کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتی تو روحن کا جکر جرور چھڑتی اب تو روحن کا آنا بھی میرے مائکے میں بڑھ گیا تھا اور ایسا کیوں تھا میں سمجھ چکی تھی لیکن میں روحن کی پہل کا انتجار کر رہی تھی اور پھر ایک دن روحن نے کہی دیا کہ بھاوی مجھے آپ کی سہیلی کنک بہت پسند ہے میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں روحن کی بات تو سن کر میں نے کہا روحن مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کنک سے پیار ہو گیا ہے لیکن تھوڑا انتجار کرو پہلے تم چاچا بن جاؤ پھر میں کنک اور تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں کچھ دن بعد میری ڈلیبری کی ڈیٹ آ گئی اور مجھے بیٹا پیدا ہوا گھر میں سب ہی بہت خوش تھے اور میرے پتی ساغر کی خوشی کا تو ٹھکانا ہی نہیں تھا بچہ ہونے کے بعد میں سسرال آئی تھی سسرال میں میرا بہت دھوم دھام سے سواگت کیا گیا روحن تو اپنے بھتیجے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کا زیادہ تر ٹائم میرے بیٹے شیبہ کے ساتھ ہی گجرتا کیونکہ ساغر کا زیادہ تر ٹائم کام کے آفیس کے سلسلے میں باہر ہی گجرتا اور وہ جب تھک ہار کر گھر آتے تو شیبہ سو چکا ہوتا تھا اس لئے شیبہ اپنے چاچا سے زیادہ کلوز تھا شیبہ آپ دھیرے دھیرے ایک سال کا ہو گیا تھا گھر کے کاموں اور شیبہ کو سمحان لے میں میں اتنی بجی ہو گئی کہ روحن سے کیا ہوا بادہ میں بھول چکی تھی ایک دن روحن نے خود ہی یاد دلائیا کہ بھابی شاید آپ کو شبھل رہی ہیں میں نے کہا کیا تب ہی بہاں پر اچانک ساغر آ گئے اور انہوں نے ایسی خبر سنائی کہ میں دکھی ہو گئی انہوں نے کہا اگلے دو تین دنوں میں مجھے کسی کام سے دبائی جانا ہوگا مجھے اپنے پتی ساغر کا دبائی جانے والی بات سن کر اچھا نہیں لگا پر کام تھا تو جانا جروری بھی تھا اگلے ہفتے ساغر دبائی چلے گئے میں بہت دکھی تھی شاید اسی لئے روحن اپنی بات مجھ سے بتا نہیں پایا کہ وہ مجھے کیا یاد دلانے بالا تھا اور پھر میں بھی بھول گئی تھی تم لوگ اپنا خیار رکھنا میں اچھے سے دبائی پہنچ گیا ہوں ساغر نے دبائی پہنچتے ہی مجھے فون کیا اور بولے کہ میں بہت اچھے سے پہنچ گیا ہوں ساغر نے دبائی پہنچتے ہی مجھے فون کیا اور بولے میں بہت اچھے سے پہنچ گیا ہوں دو تین دن کے انترال میں ساغر اور میری فون پر باتیں ہو جاتی پر اچانک آئی خابن نے سب کو ہلا کر رکھ دیا نیوز یہ تھی کہ ساغر جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کمپنی نے ساغر کے ساتھ کئی لوگوں کو کام کے سلسلے میں دبائی بھیجا تھا پر دبائی جانے کے کچھ دن بعد وہاں کی کمپنی میں اچانک کسی گیس کے رساؤں سے آگ لگ گئی اور بول سارے لوگ مارے گئے جن میں ساغر بھی تھے یہ نیوز سننے کے بعد تو مانو گھر میں کوہرام سا مچ گیا سب ہی لوگ بہت رو رہے تھے میں تو سن پڑ چکی تھی میری آنکھوں سے آنسو مانو کہیں گائب ہو چکے تھے میں رونا چھاتی تھی پر میرا پورا شریر پتھر کا ہو چکا تھا بسواز ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ساغر اب اس دنیا میں نہیں ہائیں گھر میں چیخ چلانے کی آوازیں سن کر آس پڑ اس کے لوگ بھی کھٹا ہو چکے تھے مجھے یوں کٹھور خوتہ دیکھ لوگوں کو چنتہ ہونے لگی کہ کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے کچھ عورتیں مل کر مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تمہارے پتی ساغر اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس بات کو ماننا پڑے گا اور وہ لوگ مجھے رولانے کی بھی کوشش کر رہے تھے آس پڑ اس کے سب ہی عورتوں کی کوششیں ناکام رہ گئیں میں پتھر کی پتھر ہی بنی رہی کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ساغر اب اس دنیا میں نہیں رہے پر یہ سچ تھا کہ ساغر اب اس دنیا میں نہیں تھے مجھے اس حالت میں دیکھ کر روحن میرے پاس آیا اور روتے ہوئے مجھے جھگ جھوننے لگا اور بولا بھاوی اب آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ بھائیہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہے روحن نے جب مجھے یقین دلایا اس کے بعد میں اتنا تیج چیخی اور چلائی اور خوب روئی کہ میرے آنسو رکنے کے نام نہیں لے رہے تھے میرا سب کچھ لٹ چکا تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا میری جینے کی اچھا بھی ختم ہو چکی تھی میں نے روتے روتے کہا تھا کہ اب مجھے نہیں جینا لوگوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا ایسا نہیں بولو تمہارے سامنے تمہارا بیٹا ہے اس کا مو دیکھ کر تمہیں جینا ہوگا کچھ دن بعد ساگر کا انتیم سنسکار ہو گیا ساگر کا انتیم سنسکار ہونے کے کچھ دن بعد میری ممی پاپا مجھے لینے آئے انہوں نے میرے ساسسر سے کہا الکا اب یہاں پر رہ کر کیا کرے گی اب اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے گھر میں ہی رہے گی اس بات پر میرے ساسسر نے کہا نہیں ہم الکا کو آپ کے گھر نہیں جانے دیں گے الکا ہماری بیٹی سمان ہے نہیں الکا یہاں پر رہ کر کیا کرے گی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اسے ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو اس کی دوسری شادی کروا دیں گے دوسری شادی کا نام سنتے ہی میرے ساسسر نے گصے سے کہا کہ آپ تو اپنی بیٹی کی دوسری شادی کروا دیں گے لیکن میرے پوتے کا کیا ہوگا کیا وہ دوسروں کے گھر جائے گا ان لوگوں کی یہ ساری باتیں میں ایک کونے میں خڑی ہو کر سن رہی تھی اور اپنے من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ کسی نے مجھ سے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیا چھاتی ہوں میں دوسری شادی کرنا بھی چھاتی ہوں یا نہیں میں تو دوسری شادی کے سخت خلاف تھی کیونکہ ساگر کے سوا کسی اور کو میں اپنے پتی کے روپ میں سوئکار ہی نہیں کر سکتی تھی ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی تب ہی میرے ساسسوں نے میرے ماں باپ سے کہا آپ لوگوں سے زیادہ فکر ہمیں ہے الکا کی ہم نے پہلے ہی الکا کے بارے میں سوچ لیا ہے اس بات پر میرے ماں باپ نے پوچھا کیا تو میرے ساسسوں نے کہا کہ ہم الکا کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے روحن سے کروانا چاہتے ہیں سب ہی میری جندگی کا فیصلہ خود ہی کر رہے تھے کسی نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی میری روحن سے دوسری شادی کے بارے میں بات سن کر ہی میرے ماں باپ کو اس بات سے کوئی اعتراج نہیں تھا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اپنی بیٹی کے لیے ایک سہارہ ڈھونڈنا تھا آپ لوگ جیسا سوچیں ہمیں تو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہم سے پہلے ہی الکا کے بارے میں سوچ لیا ہے میں ان لوگوں کی بات سن کر ایک دم آگ بھبولہ ہو چکی تھی میں سامنے آئی اور بولی نہیں مجھے دوسری شادی نہیں کرنی میرے ممی پاپا نے کہا بیٹا ایسا مت بول تیری پہاڑ جیسی جندگی کیسے گجرے گی جندگی تجھے دوبارہ موقع دے رہی ہے پتی کے مر جانے کے بعد ہر کسی کی قسمت میں دوسری شادی نہیں ہوتی اگر کسی لڑکی کی دوسری شادی ہوتی بھی ہے تو کسی کوارے لڑکے سے نہیں ہو پاتی تیرے ساتھ سسر تیرے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں میں تو ان کا آبھاری ہوں تو بھی شادی کے لیے مان جا لیکن میں جت پر آلی رہی کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی تب ہی میرے سسر جی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم شبا کے بنا نہیں رہ پائیں گے یہ میرے بیٹے ساغر کی آخری نشانی ہے آج نہیں تو کل اگر تو کسی کارل بچ سے دوسری شادی کر لے گی تو میرا شبا میرے سے دور ہو جائے گا اس لیے بیٹا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں تو روحن سے شادی کرنے کو تیار ہو جا میری دوسری شادی کرنے کی بلکل اچھا نہیں تھی پر گھر والوں کے دباؤ کی بجے سے میں مجبوراں روحن سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی میرے سامنے پہلے ہی روحن سے اس بارے میں بات کر لی تھی شاید روحن مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا کچھ دن بعد میری اور روحن کی شادی ہو گئی پرانی باتوں کو یاد کرتے کرتے کب صبح ہو گئی تھی پتا ہی نہیں چلا روحن کب کا کمرے میں پڑے سوفے پر لیٹ کر سو چکا تھا شادی ہونے کے بعد روحن مجھ سے بات کرنے کی بجے تلاس کرتا پر میں تھی کہ اسے اگنور کر رہی تھی کیونکہ میں اسے اپنے پتی کے روپ میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی ایک رات میں اپنے بیٹے شبا کو لے کر اپنے کمرے میں سونے گئی تب ہی اچانک روحن آ گیا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا الکا میری اور تمہاری شادی بس ایک مجبوری ہے مجھے تم سے کوئی اور امید نہیں بس مجھے تم سے یہ کہنا تھا کہ تم میرے بارے میں اپنی رائے گلت مت بناو جیسے تمہیں یہ شادی کرنے کو مجبور کیا گیا تھا بیسے ہی مجھے بھی میرے ممی پاپا نے مجبور کیا تھا بیسے بھی تم میرے گھر کی عجت ہو میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں نہیں سوپ سکتا اور تمہارے ممی پاپا تمہاری دوسری شادی کرنے کی جد پکڑے ہوئے تھے اسی لئے میں نے شادی کے لئے ہامی بھر دی اور شبا شبا کے بینا تو ہمارا پورا پریبار ہی ٹوٹ جاتا اس لئے مجبوری میں آ کر میں نے تم سے شادی کرنے کی ہامی بھری تھی روحن کے موں سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میں نے روحن سے کہا روحن میری شادی تم سے ہوئی جرور ہے پر میں تمہیں اپنے پتی کے روپ میں سوئکار نہیں کر پا رہی ہوں اس لئے مجھے تم سے کچھ بقت چاہیے مجھے روحن کے اوپر ترس آنے لگا تھا اچانک روحن کے موں سے نکل گیا روحن کے چہرے پر بھی مسکرہت آ گئی اور وہ میرے کمرے سے چلا گیا بقت گجر رہا تھا ایسے ہی کرتے کرتے ہماری شادی کو آٹھ سے دس مہینے گجر گئے پر روحن نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی لیکن میرا بھی تو اس کے پرتی کوئی فرج تھا آخر میں اس کی پتنی جو بن چکی تھی لیکن میں کیا کرتی جب بھی روحن کو دیکھتی تو میرے ہونٹ سل جاتے تھے میں اسے کچھ بول ہی نہیں پاتی میں اپنے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی اور روحن اپنے کمرے میں میرے سانس سسر کو کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ ان کی جلدی سونے کی عادت تھی صبح میں ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی لیکن کچھ دنوں سے میں نے روحن کے روئیے میں بدلاؤں محسوس کیا تھا جب بھی اس کا اور میرا آمنہ سامنا ہوتا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکرہت دکھائی دیتی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابر آتی تھی وہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتا میرا بیٹا شیوہ اب تک روحن کو چاچو ہی کہتا تھا لیکن جب ایک دن روحن نے شیوہ سے کہا کہ شیوہ مجھے پاپا کا ہو تو میں نے چونک کر روحن کی طرف دیکھا تھا جبکہ روحن نے میری طرف ایک شرارتی مسکان سے دیکھا تھا میں اس کی نجروں کا سامنا نہیں کر پائی اور اندر کمرے میں آ گئی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے روحن کے ججبات میرے لیے بدلنے لگے تھے لیکن روحن کے ججبات ہی نہیں بدلے تھے میرے دل میں بھی کچھ کچھ ہوتا تھا جب روحن کی نجریں میری نجروں سے ٹکراتی تھیں تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی میں بار بار اپنے دل کو سمجھاتی مجھے لگتا یہ غلط ہے میں نے تو صرف ساغر سے پیار کیا تھا اب میں ساغر کی جگہ روحن کو کیسے دے سکتی ہوں اس دن بھی میں کچھن میں کام کر رہی تھی جب شبہ مجھے تنگ کر رہا تھا وہ بار بار چلا رہا تھا مجھے پاپا کے پاس جانا ہے دھیرے دھیرے شبہ روحن کو پاپا بلانے لگا تھا روحن کی نئی نئی نوکری لگی تھی وہ آفیس جانے کے لیے کمرے میں تیار ہو رہا تھا شبہ سے تنگ آ کر میں اسے لے کر روحن کے کمرے میں آ گئی روحن ابھی ابھی نہ کر نکلا تھا وہ صرف ٹوبل میں تھا روحن کو اس طرح دیکھ کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا دل کی دھڑکن اتنی تیجی سے بڑی کہ جیسے دل ابھی سینے سے باہر آ جائے گا میں شرم کے مارے جلدی سے روحن کی طرف سے پیٹ کر کے خڑی ہو گئی حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ میں نے روحن کو اس طرح ٹوبل میں دیکھا تھا پہلے تو اس کنڈیشن میں روحن کو دیکھ کر میں روحن کے ساتھ خوب مجا کرتی تھی میں روحن سے کہا کرتی تھی کہ روحن تمہاری بوڈی شوڈی دیکھ کر تو نہ جانے کتنی لڑکیاں تم پر مرتی ہوں گی اور یہ سچ بھی تھا روحن بہت ہی گٹھیلہ جوان تھا مجھے دیکھ کر روحن نے شرٹ پہنا شروع کر دیا تھا اور شرٹ پہنتے پہنتے وہ میرے سامنے آ کر خڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں بہی شرارتی مسکان تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں کچھ کچھ ہوتا تھا اسی شرارتی مسکان کے ساتھ بولا تمہارے چہرے کی لالی بتا رہی ہے کہ تمہارے دل میں بھی مجھے دیکھ کر کچھ کچھ ہوتا ہے روحن کی بات سن کر میں ہر بڑا گئی حق لاتے ہوئے بولی روحن وہ شیبہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی روحن نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پر رکھ دی کہنے لگا کمون علکہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو تم اپنے پتی کی کمرے میں آئی ہو کسی گئر کے کمرے میں نہیں میں نے خود کو تھوڑا ریلیکس کیا اور بولی سوری روحن مجھے اس طرح بینہ نوکی یہ تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا میری بات سن کر روحن تھوڑی ناراجگی سے بولا علکہ تم بھول رہی ہو یہ کمرہ تمہارا بھی ہے میں نے روحن کی طرف دیکھا روحن میرے اتنا قریب کھڑا تھا کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی اچانک ہی میرا دل مچل اٹھا روحن کے سینے سے لگنے کے لیے جی چاہا روحن کے سینے سے لگ کر اتنا روں کہ دل کا سارا دخو ساری بے بسی نکل جائے لیکن میں نے خود کو سمحلہ اور اپنے کمرے میں آ گئی ایک دو دن میں میری اور روحن کی شادی کی سالگرہ آنے والی تھی روحن نے گھر میں کہہ دیا کہ وہ بہت بڑا فنکشن کرے گا ہماری شادی کی سالگرہ کا کیونکہ جنہ حالاتوں میں ہماری شادی ہوئی تھی اس میں دھوم دھام کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا لیکن اب میں سارے ارمان نکالوں گا اپنے سارے یار دوستوں کو میں نے انوائٹ کیا ہے میرے ساتھ سسر بھی اس بات سے آگری تھے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ بھلے ہی سمجھوتے کی شادی تھی لیکن روحن کے بھی کچھ ارمان ہوں گے اپنی شادی کو لے کر اس لیے انہوں نے روحن کا سمرتھن کیا اور بڑھ چڑھ کر فنکشن کی تیاریاں کرنے لگے روحن کی تیاریاں دے کر تو میں دنگ رہ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی روحن کی شادی ہو فنکشن میں ہر کوئی میری اور روحن کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا فنکشن ختم ہوتے ہوتے میں تھک کر چور ہو چکی تھی کچھ مہمان چلے گئے تھے لیکن جو خاص خاص مہمان تھے وہ رہ گئے تھے میں بہت زیادہ تھکے ہوئی تھی اور بہت زیادہ نید بھی آ رہی تھی روحن شاید میری کنڈیشن سمجھ چکا تھا اس نے اپنی کجن سشٹر کو کچھ اشارہ کیا تھوڑی دیر میں وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی چلو بھابی میں آپ کو آپ کے کمرے میں پہنچا دوں میں تو اسی انتجار میں تھی فوراں اس کے ساتھ چل دی مہمانوں کو بیٹھا چھوڑ کر اور خود اسے کمرے میں جانے کا من نہیں کر رہا تھا میری ناند سیما نے مجھے روحن کے کمرے کے گیٹ پر لاکر چھوڑ دیا بولی بھابی آپ بے فکر ہو کر آرام کریں باہر کا سب کچھ ہم دیکھ لیں گے اس کے چہرے پر شرارت تھی جسے میں سمجھ نہ سکی خیر میں نے اپنا سر جھٹکا اور اندر کمرے میں آ گئی روحن کے کمرے میں آرام کرنے کی سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کیونکہ اگر اپنے روم میں جاتی تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے لیکن اندر کمرے میں قدم رکھتے ہی میں حیران ہو گئی پورا کمرہ سوہگرات کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا روحن کے رادے جان کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سجے ہوئے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی دل کی عجیب ہی حالت ہو رہی تھی خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ آج مجھے روحن کی اس حرکت پر گستہ نہیں آ رہا تھا شاید روحن کے لیے میرے دل میں محبت کا بیج پنپ چکا تھا ساگر میرا عطی تھے لیکن روحن میرا آج ہے میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کرنی میں روحن کے خیالوں میں ہی گم تھی کہ تب ہی درباجہ کھل کر روحن اندر آیا انعیاز ہی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں جو حالت نئی نبیلی دلہن کی سوہگرات میں ہوتی ہے اور میرے برابر بیٹھ پر بیٹھ گیا روحن نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا علکہ پتہ نہیں تمہیں یہ سب دیکھ کر اچھا لگا یا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی جندگی کے یہ خوبصورت دینیوں برباد نہیں کرنے چاہیے پتہ نہیں علکہ مجھے کب تم سے محبت ہو گئی تمہیں دیکھنا تم سے باتیں کرنا تمہارے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگنے لگا آئی پرومس علکہ میں تمہیں جندگی میں تنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا سارا دکھ بھول جاؤ گی علکہ تم بھی کچھ بولو نا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو لیکن میرے موہ سے تو آباز ہی نہیں نکر رہی تھی مجھے خاموش دیکھ کر روحن نے میری بات کا کچھ اور ہی مطلب لیا ٹھیک ہے علکہ اگر تمہیں یہ سب پسند نہیں آیا تو میں چلا جاتا ہوں تم آرام کرو روحن جب اٹھ کر جانے لگا تو اچانک ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی نہیں روحن بہت تڑپا لیا میں نے تمہیں اب اور نہیں میں تمہیں اپنا پتی سویکار کرتی ہوں میری بات سن کر روحن خوشی سے اچھل پڑا خوشی سے اتنا اتابلہ ہو گیا کہ اس نے اچانک ہی مجھے کس کر باہوں میں بھل لیا اور روحن کی باہوں میں سما کر مجھے جیسے دنیا جہان کا سکون مل گیا تھا اب کسی چیز کی چاہا نہیں تھی جندگی میں آپ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں تو دوستو آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا کہانی پسند آئی ہو تو پھر ایج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی